بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں ہم آپ کو ہنشہ حمدید کہتا ہوں ایکسسائی 1.2 کے ہم نے پہلا کوشن کیا تھا اس کے تین پارٹ ہم نے سال کیا تھے بچھلی ویڈیو میں اس کے بعد چلتے ہیں کوشن نمبر 2 کی طرف کوشن نمبر 2 میں کہتا ہے سمپلیفائی کریں ایک دو تین چار پارٹ ہیں ان کو ہم نے سمپلیفائی کر رکھ کے فائنل آنسر ہم نے لکھنا ہے یعنی کہ جتنا آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں تو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے اور پھر فائنل آنسر لکھنا ہے تو سب سے پہلا جو پارٹ ہے اس کو میں ادھر ادھر ایکوال لکھ دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کاؤس 2 تیٹا ادھر لکھا ہوا ہے کاؤس 3 تیٹا اور ادھر 4 تیٹا ادھر 5 تیٹا ٹھیک ہے تو ہم ڈیم آویس تیور میں اس پر اپلائی کریں گے اور سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم یہ جتنے بھی تیٹے کے ساتھ نمبر لکھیں اس کو ہم پاور میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کاؤس 2 تیٹا ہے ادھر بھی 2 تیٹا ہے تو ہم ڈیم آویس تیورم کی مدد سے ہم اس کو پاور میں لاسکتے ہیں کیسے دیکھیں کاؤس تیٹا لکھتے ہیں سمپل کاؤس تیٹا پلس آئیوٹا سائن آف تیٹا تیٹا لکھتی ہے اگر ہم کسی پاور کو اینگل سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو جو آرڈی ادھر موجود ہے تو اس کو ہم واپس پاور میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو 2 آرڈی ادھر موجود ہے اس کو ہم پاور میں لے جاتے ہیں یہ پاور میں چلا گیا اور باہر کیا موجود ہے باہر 5 آرڈی موجود ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے نیگٹیو تو نیگٹیو کو ہتم کرنے کے لیے اس کو اندر لے جائیں گے ادھر لے آئیں گے نیگٹیو کے لیے نہیں تو نیگٹیو ہتم کرنے کے لیے اس کو اندر لے جائیں گے اور ہمیں پتہ ہے کاز کے اندر اگر نیگٹیو بھی ہو پازیٹیو بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ کاز ایک ایون فرمشن ہے تو اب دیکھیں یہ کون سی پاور باہر جائے گی مائنس 3 ادھر بھی مائنس 3 آگیا ادھر بھی مائنس 3 آگیا تو سیمپل ہم پہلے لکھتے ہیں کاز ثیٹا پلاس آئیوٹا سائن آف ثیٹا سائن آف ثیٹا باہر کیا کون سی پاور لے کے گئے ہیں مائنس 3 کو ہم باہر ادھر لے جائیں گے پاور کی شکل میں لے جائیں گے اس کو اور باہر آئر ایڈی 6 موجود ہے 6 کو ہم پاور میں لکھ دیں گے ڈیوائیڈڈ بے سیمیر آلی ادھر میں 4 جائے گا باہر لیکن ادھر مائنس ہے تو مائنس کو حدم کرنے کے لیے مائنس کو ادھر اندر لے آئیں گے ادھر پلاس لکھ دیں گے اور ادھر بھی مائنس لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سٹیپ میں نے شارٹ کی ہے تو آپ نے وہ سٹیپ کار لے نا مائنس لگا کے تو مائنس 4 اس میں باہر آئے گا کاز آف ثیٹا کاز آف ثیٹا پلاس آئیوٹا سائن آف ثیٹا لکھ دیں گے اور اس کے باہر کیا چیز گئی ہے مائنس 4 اور سب سے باہر جو پاور ہے وہ ہے 7 ادھر باہر 7 آجے گا سیمیلارلی یہاں پر پلاس یعنی کہ 5 ثیٹا ہے تو 5 کو پاور میں لے جاتے ہیں کاز آف ثیٹا پلاس آئیوٹا سائن آف ثیٹا اور باہر کیا چلا گیا 5 ٹھیک ہے اب ہم کیا کر دیکھیں سب میں ادھر کاز ثیٹا پلاس آئیوٹا سائن ثیٹا ادھر بھی کاز ثیٹا پلاس آئیوٹا سائن ثیٹا یہ بھی وہی چیز ہے یہ بھی وہی چیز ہے تو اب ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں مزید تو سب سے پہلے ان پاورز کو ملٹیپلی کر دیں فائیوٹوزار ٹین سکس مائنس ثری جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا مائنس سیٹین سین فورزار مائنس نوٹی ایٹ اور فائیوٹ اس کے باہر پاور ہے ایٹ ٹھیک ہے تو ایٹ فائیوٹا فورٹی اس کو سمپلیفائی کر کر لکھتا ہوں میں تو دیکھیں یہ پاور ملٹیپلی کے فائیوٹوزار ٹین سکس مائنس ثری جار کتنا ہو گئے مائنس سیٹین سیمیلہ لیے نیچے ملٹیپلی کے ادھر بھی ملٹیپلی کیا تو اب ہم اس کو سنگل بنا لیتے ہیں ان کے سنگل یہ بھی وہی چیز ہے یہ بھی وہی چیز ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں کاؤز آف ثیٹا کاؤز ثیٹا پلس آئیوٹا سائن آف ثیٹا پاورز جو ہیں جو نیچے والی ہیں اوپر جا کے ان کی جو علامتیں ہیں وہ چینج ہو جائیں گے ہو جائے گا تو اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں ٹین مائنس ایٹین پلاس ٹونٹی مائنس فورٹی کریں تو اس کا آنسر آتا ہے مائنس ٹونٹی ٹھیک ہے کاؤز آف آئیوٹا سائن آف ثیٹا اس کی پاور میں آنسر کیا آتا ہے مائنس ٹونٹی تو اب واپس اس ٹونٹی کو بھی معاویس ثیورم اپلائی کر کے مائنس ٹونٹی کو اس کے انگل کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں کاؤز آف مائنس ٹونٹی ٹھیک ہے پلاس آئیوٹا سائن آف سائن آف مائنس ٹونٹی ٹھیک ہے تو اس کو شارٹر یہ آپ لے سکتے ہیں سس ایس آئی ایس سس اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں مائنس ٹونٹی مائنس ٹونٹی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کوسچن کا آنسر اس کو ہم نے سمپلیفائی کیا دیکھیں یہ یعنی کہ فریکشن کی فہام میں تھا اس کو سمپلیفائی کر کے ہم نے ایک سمپل اس سے آگے ہم سمپلیفائی نہیں کر سکتے تو اس کو یہاں پر ہی روک دیں گے یہ اس کوسچن کا آنسر ہوگا اب جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں دیکھیں یہ ادھر کاؤز الفا ہے نیچے کاؤز بیٹا ہے تو یہ سیم تو نہیں ہو سکتے ہمیں اس پر اڈریکٹ جو ہے نا وہ ڈیماویس اپلائی کرنا پڑے گا یعنی کہ پہلے اس کو اوپر لے جاتے ہیں کاؤز آف الفا مائنس آئیوٹا سائن آف الفا ٹھیک ہے یا اس کو چلیں اس کی پاور 11 into کاؤز آف بیٹا کاؤز آف بیٹا پلس آئیوٹا سائن آف بیٹا اس کی پاور مائنس 9 ٹھیک ہے اب ڈیماویس میں اپلائی کرتے ہیں اس پہ تو کیوں کہ یہ مائنس اپلائی کرنے کے لیے اس کو اندر لے جائیں گے ادھر مائنس الفا ہو جائے گا ادھر مائنس آپ کر لیں مائنس الفا ادھر بھی کیونکہ کاؤز میں مائنس لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو 11 کو اندر لے جائیں کاؤز آف ادھر ہو جائے گا 11 الفا ٹھیک ہے اور ادھر ہو جائے گا مائنس آئیوٹا سائن آف سائن آف 11 الفا یعنی کہ میں اپلائی کر کے نا ریماری سیزم کو مائنس میں میں باہر لے گئی ہوں کاؤز والا مائنس جو میں نے ہتم کر دیئے سیمیلارلی یہ والا جو چیز ہے یہ لکھا ہے کاؤز آف نائن بیٹا ہو جائے گا کاؤز آف مائنس نائن بیٹا تو مائنس سے کاؤز میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو صرف میں لکھ دیتا ہوں کاؤز آف نائن بیٹا ٹھیک ہے اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں مائنس آئیوٹا سائن آف نائن بیٹا کیونکہ سائن سے سائن آرڈ فنکشن ہے تو مائنس اس کے باہر آ جائے گا اس ایکول ٹو ان دونوں کو ملٹی پلئے کر لیتے ہیں کاؤز نائن بیٹا کو اس کے ساتھ ملٹی پلئے کریں گے تو یہ چیز آئے گی پھر کاؤز نائن بیٹا کو اس کے ساتھ ملٹی پلئے کریں گے تو یہ چیز آئے گی ٹھیک ہے سیمیلارلی اس کو دونوں سے ملٹی پلئے کریں گے تو یہ چیز آئے گی اب ہم اس طرح کرتے ہیں جو آئیوٹا کے بغیر والی ٹرمیں ہیں یعنی کہ ریل ویریوز ہیں ان کو الادہ کر لیتے ہیں اور امیجنری پارٹ ہیں وہ الادہ کر لیتے ہیں یہاں سے اس میں سے اس میں سے مائنس آئیوٹا کا عمل لے لیتے ہیں یہ چیز آئے گی یہ والا آئیوٹا کے بغیر ہے یہ والا بھی آئیوٹا کے بغیر اب دیکھیں یہ فرمولے بن گئے ہیں کاز الفا کاز بیٹا سائن الفا سائن بیٹا تو یہ پلس والا فرمولہ بنتا ہے کاز پی پلس کیو والا فرمولہ بنتا ہے کاز آف جن درمیان میں مائنس ہے یہ کاز والا فرمولہ بنتا ہے کاز الفا کاز بیٹا سائن الفا سائن بیٹا اس طرح کا فرمولہ بنتا ہے تو کیا لکھیں گے ہم کاز پی پلس کیو کاز الیون الفا پلس نائن بیٹا یعنی کہ یہ پی ہے یہ کیو ہے تو کاز پی پلس کیو والا فرمولہ بن گیا مائنس آئیوٹا انٹو یہ سائن والا فرمولا بنتا ہے یعنی کہ سائن پی کاز کیو کاز پی سائن کیو تو وہ والا فرمولا اپلائی کریں گے یعنی کہ سم والا فرمولا تو اس میں کیونکہ سم ہے تو اس میں بھی ہم اس طرح لکھیں گے 11 الفا پلس 9 بیٹا ٹھیک ہے اب مزید سمپلیفائی ہو سکتا ہے کیسے اگر اس مائنس کو اندر لے جائیں اس مائنس کو بھی اندر لے جائیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ ادھر ہم مائنس خود سے لکھ سکتے ہیں ادھر لکھیں گے مائنس انٹو 11 الفا پلس 9 بیٹا کیونکہ کاز کے اندر جو ہے وہ مائنس لکھیں یا نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایون فنکشن ہے سیمیلرلہ اس مائنس کو اندر لے جاتے ہیں مائنس آئیوٹا پلس بن جائے گا ادھر باہر مائنس انٹو 11 الفا پلس 9 بیٹا بند کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیا بنتا ہے اس کو سیمپل ہی ہم لکھ سکتے ہیں سیس سیس آف مائنس 11 الفا پلس 9 بیٹا ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں تو یہی اس کوسچن کا آنسر ہے سیمپلی فائیڈ وریئن ہے اس فریکشن کا ٹھیک ہے اب یہ جو تیسرا پارٹ ہے اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں کوئی بھی ترم سیم نہیں ہے یعنی کہ یہ الفا والی ہے یہ بیٹا والی ہے یہ گیمہ یہ ڈیلٹا سیم نہیں ہے تو ہم اوپر والی کو ملٹی پلی کر لیتے ہیں اور نیچے والی کو بھی ملٹی پلی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر والی ملٹی پلی کریں گے تو کیا انصر آئے گا یہ چیز آئے گی کاز الفا کاز بیٹا یعنی کہ کاز الفا کاز بیٹا پھر آئیوٹا انٹو سائن الفا کاز بیٹا کاز بیٹا کو ان دونوں سے ملٹی پلی کیا پھر آئیوٹا سائن بیٹا کو ان دونوں سے ملٹی پلی کیا similarly یہی pattern سے ان دونوں کو نیچے سے بھی multiply کیا اب دیکھیں real اس کو اور اس کو ملا کے کون سا فرمولا بن گیا ہے cause والا فرمولا یعنی کہ cause alpha cause beta minus sin alpha sin beta تو یہ cause والا sum والا فرمولا بنتا ہے difference والا نہیں کیونکہ ادھر minus ہے تو ادھر کے آئے گا alpha plus beta یہ sum والا فرمولا بن گیا ہے plus iota جو ہے into sin alpha cause beta cause alpha sin beta iota کامل لے کے یہ والا فرمولا ہی بن جاتا ہے وہ sin والا فرمولا بنتا ہے sin alpha plus beta ٹھیک ہو گیا similarly نیچے جو چیز بنتی ہے وہ بھی اسی طرح کا فرمولا بنتا ہے cause gamma delta یعنی کہ cause of gamma plus delta والا فرمولا بنتا ہے نیچے یہ اس کو اور اس کو ملا کے cause gamma plus delta اور اس کو اور اس کو ملا کے آئیوٹا کامل لے لیتے ہیں اس میں فرمولا بن جاتا ہے sin والا sin gamma cause beta cause gamma sin beta تو یہ بنتا ہے sin of gamma plus delta بیٹا نہیں سوری delta ہے یہ تو یہ دیکھیں اب یہاں پر اس کو مزید ہم کیسے simplify کر سکتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں پھر ان کو multiply کرتے ہیں اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو اس کی power کیا ہو جائے گی مائنس ون تو مائنس ون کو میں ڈیماویس ثیورم اپلائی کر کے اس کی جو پاور مائنس ون تھی وہ یہاں سے میں انگل سے میں نے multiply کر دیا ہے کیونکہ cause کے اندر مائنس ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نے اس کے ساتھ مائنس نہیں لکھا سائن والے کے ساتھ میں مائنس ون لکھا تو میں اس کو بائے لکھ دیا میں ڈریکٹ سٹیپ کر دیا ہے اب ان دونوں کو multiply کریں گے تو کیا آئے گا cause of alpha plus beta into cause of gamma plus delta similarly plus iota یہ والا اس کو multiply کریں گے sine of alpha plus beta اور cause of gamma plus delta ٹھیک ہے یہ دو multiply اب اس کی باری ہے اس کو کس کے ساتھ multiply کریں گے اس کے ساتھ میں ادھر لکھتا ہوں minus iota cause of alpha plus beta یہ والا cause of alpha plus beta پھر اس کے ساتھ multiply کریں گے کہ آئے گا sine of gamma plus delta اب اس کو اور اس کو multiply کرنا ہے iota into iota iota square ہو جائے گا اور already minus موجود ہے تو minus minus plus ہو جائے گا ادھر میں لکھتا ہوں plus of sin of alpha plus beta alpha plus beta پھر sine of sin of gamma plus delta اب مجھے بتائیں یہ آئیوٹا کے بغیر والی term ہے یہ بھی آئیوٹا پھر تو ان کو ملا کے ایک کونسا فرمولا بنے گا cause والا کیونکہ cause بھی cause کیا ہو sine p sine کیا ہو یہ والا فرمولا دونوں کو ملا کے بنائیں گے cause of p plus کیا ہو سوری p minus q بنے گا کیونکہ درمیان میں پلاس ہے تو cause والا فرمولا بنانا ہے تو ادھر اگر درمیان میں پلاس ہو تو ہم ادھر minus لکھتے ہیں اگر ادھر minus ہو تو ہم ادھر angle کے درمیان پلاس لکھتے ہیں کیونکہ ادھر پلاس ہے یعنی کہ اس کو اس والی term اس two term کو ملا کے جو فرمولا بنے گا اس میں angle کے درمیان negative جو ہے نا علامت آئے گی یعنی کہ alpha plus beta alpha plus beta minus gamma plus delta gamma plus delta تو plus minus minus delta پھر آئیوٹا والا دیکھتے ہیں ادھر میں آئیوٹا لکھتا ہوں سائن آئیوٹا کامل لیتا ہوں سائن alpha یعنی کہ سائن p cause q cause b sine q وہ فرمولا بنے گا آئیوٹا کامل لے کے سائن میں ادھر لکھتا ہوں alpha plus beta minus کیونکہ درمیان میں minus ہے تو سائن والا فرمولا تو ادھر minus ہے تو ادھر بھی minus آئے گا gamma minus delta ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ simplify ہو کے اس سے آگے ہم simplify نہیں کر سکتے جسٹ ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں سیس ٹھیک ہے سیس آف الفا پلاس بیٹا مائنس گیما مائنس ڈلٹا تو یہ اس کا فائنل ورین میں آنسر ہے ٹھیک ہے simplified ورین میں اس question کا part number 3 کا last part ہے اس question کا وہ بھی اسی طرح اس کو simplify کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس میں کیا لکھیں گے 3x4 اس 3x4 کی power 7 سائن والا دہ کر لیں گے اس کو open کریں گے سس پائی بے سکس کا مطلب ہے کہ cause پائی بے سکس پلاس بیٹا سائن پائی بے سکس سس پائی بے 3 کا مطلب ہے cause پائی بے 3 پلاس بیٹا سائن پائی بے 3 اس کی power 3 ہے نیچے والی کی اوپر والی کی power اس کی سائن والا ہے ٹھیک ہے 3 کی power 7 divided by 4 کی power 4 کی power 3 ہو جائے گی تو میں نے یہ غلط لکھ دیا ہے اس کو ہم نے الہد الہد لکھ دیا ہے یعنی کہ 3 کی power 7 ہے نیچے 4 کی power 3 ہے نیچے power اس میں ہے power 3 ہے اب اس میں ڈیماویس 3 میں apply کریں گے cause of 7 اس سے multiply کریں گے 7 by by 6 پلاس آئیوٹا سائن آف 7 by by 6 divided by کیا ہو جائے گا cause of یہ 3 ہے اس کے ساتھ multiply کریں گے تو سوری اس میں power 3 نہیں ہے بلکہ یہاں پر تھوڑی کنفین ہے ادھر 5 power ہے اس کو آپ سیٹ کر لینا دیکھ لینا آپ کی بک پہ یہ ہی ہے تو اس کو آپ نے power 5 کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی power 5 ہے اور یہ بھی power 5 ہے تو 5 شروع میں آجے گا ادھر کے آجے گا 5 by by 3 ٹھیک ہے پلاس آئیوٹا سائن آف 5 by by 3 دیکھیں اب مزید simplify اس کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو اوپر لے جائیں گے power میں یہ negative ہو جائے گا پھر دو ڈیماویس 3 میں apply کریں گے تو ان کو multiply کریں گے تو میں ڈریکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ میرا مطلب تھا کہ آپ اس کو اوپر لے جائیں تو اس کی power minus ہو جائے گی اس پر ڈیماویس 3 میں apply کریں تو یہ منس انگل سے ملٹیپلے منس انگل سے ملٹیپلے ہوگا کاز والے کے ساتھ ملٹیپلے کریں کوئی ورک نہیں پڑے گا سائن والے سے ملٹیپلے کریں گے تو یہ مائنس بھائر آ جائے گا پھر کیا کریں گے دونوں کو ملٹیپلے کریں گے ملٹیپلے کر کے سام اور ڈیفرنس والے فرمولہ apply کر کے اس کو close فارم میں لکھ دیں گے جس طرح ہم تین تین پارٹ ہم نے کیا ہیں یہ والا یہ والا اور یہ والا جتنے بھی پارٹ ہم نے close کیا ہے اس طرح یہ فرمولے بان جائے گے دو کازوالا فرمولہ بھی بنے گا آئیوٹا انٹو سائن والا فرمولہ بنے گا اس کو سمپلی فائی کریں تو four کی پاور دیکھیں اس کو سمپلی فائی کریں تو کاز آف اندر آئے گا مائنس پائی بائی ٹو ٹھیک ہے پلس آئیوٹا سائن آف اس کو بھی سمپلی فائی کریں گے تو مائنس پائی بائی ٹو تو یہی اس کا آنسر اس کو close فارم میں لکھیں گے 3 کی پاور 7 4 کی پاور 5 اور انٹو 6 لکھ دکھیں 6 انٹو مائنس پائی بائی 2 یہ ہے اس کوسٹن کا فائنل ویم نے آنسر